محفل کے اختتام پر تمام احباب جو ہیں ان کے لئے بھائی بشارت علی شہزاد صاحب نے کھانے کا انتظام کیا ہے آپ تمام احباب جو ہیں محفل کے بعد کھانا کھا کر جائیں اللہ پاک آپ حضرات کو اور بھائی بشارت علی شہزاد کو نظر خیلتہ فرمائے اب میں ہمارے آخری اس محفل کے مقرر اور خطیب ان سے ملتمس ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں میرے مراد امیر عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت پنجاب مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے علمی انداز میں گفتگو فرمائیں تمام احباب نہایت گل جمعی کے ساتھ اور علمی زوق کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ والعزیز حضرت کا خطاب بہت ہی لا جواب ہوگا تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب امیر عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت پنجاب نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اینک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اینک حمید مجید میرے نہائیت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام خصوصاً برادر مقرم حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتم العالیہ دیگر عزیز بزرگ و دوست و بھائیو آج کا یہ عظیم و شان پروغرام جو کہ محفلِ حمدونات و تعلیماتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے مقدس عنوان سے مانون ہے میرے اللہ نے چاہا میں اسی عنوان سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی ہمارے بھائی اعلان کر رہے تھے کہ مولانا علمی بیان کریں گے جڑی ہن توڑی حالتیں علمی تا علمی غیر علمی سننانے بھی کیا خیال ہے تو میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے میں اپنی بات کا خلاصہ آپ حضرات کے گوشت گزار کروں صرف متن پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ تشریح پھر کریں گے تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے امیر مرکزیہ متقلم اسلام حضرت استاج جی مولانا محمد علیاس حمن صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت استاج جی نے حکم فرمایا کہ جتنے بھی جماعتی پروغرام ہو ان میں عنوان تعلیمات پیغمبر سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی انفرادی پریشانیاں اور اسی طرح عالم اسلام کی جو مجموع طور پر پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کا حل ہے تو میرے نبی کی تعلیمات میں ہے اللہ سے دعا ہے جیسے ہم نبی کی تعلیمات نبی کی سیرت نبی کی صورت کو سنتے ہیں اسی طرح ہم نبی کی تعلیمات پہ عمل بھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انکلاب آئے گا اس لیے ہماری آج کی اس کانفرنس پروغرام کا عنوان بھی تعلیمات پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے میں اس پہ گفتگو کا آغاز کروں یا نہ کروں ماشاءاللہ جو کہتے کریں وہ ماشاءاللہ ہاتھ کڑا کریں میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے میں نے شروع میں عرض کیا نا میں صرف مطن پڑھوں گا تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ انتظار کر کر کہ میں تک چکا ہوں ماشاءاللہ آپ بھی تو میرے ساتھ سے بیٹھے ہیں نا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھائیو خطوے کے اندر جو میں نے آیتِ کریمہ پڑھی ہے آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ مولی صاحب عنوان تعلیماتِ پیغمبر ہے اور آیت آپ نے پڑھی ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ آپس میں جوڑ کیا ہے اگر یہ بھائی مجھ پہ شفقت کرتے وقت کے ساتھ مجھے یہاں بٹھاتے چونکہ میری جماعت کا عنوان ہے میں تو پوری تیاری سے آیا کہ میرے شیخ نے میرے استاد نے جماعتی طور پر یہ عنوان ہمیں دیا ہے تو میں تو اپنی الحمدللہ پوری تیاری کر کے آیا تھا اور پھر میں گفتگو کرتا اور آپ کو بتاتا اس آیت کا تعلیماتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ربط ہے لیکن کوشش کروں گا آپ حضرات توجہ کی دیئے گا مختصر سی تمہید ہے اور اس پر میں کلام کروں گا انسان جو سفر کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں اب آپ کی پوری توجہ چاہیے سبحان اللہ کہیں تو آپ کی مرضی نہ کہیں تو آپ کی مرضی مقصود آپ کو بات سمجھانا ہے توجہ کی دیئے گا انسان جو سفر کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں نمبر ایک مادیت کا سفر نمبر دو روحانیت کا سفر مادیت کا سفر کسے کہتے ہیں یہ جو میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں اسے مادیت کا سفر کہتے ہیں اور روحانیت کا سفر ہے اللہ رب العزت کی ذات کو پا لینا اللہ رب العزت تک پہن جانا اسے روحانیت کا سفر کہتے ہیں مادیت کا سفر ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی منزل اس کا ہم تعین کرتے ہیں کہ ہم نے فلا منزل تک پہنچنا ہے جب ہم منزل کا تعین کر لیں تو اب منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے توجہ رکھنا میرے بھائیوں جب ہم نے ایک منزل کا تعین کر لیا کہ میں نے اور آپ نے مادیت کے وسائل استعمال کر کے فلا منزل پہ پہنچنا ہے تو اس منزل پر جانے کے لیے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ چار چیزیں ہوں گی تو ہمیں منزل ملے گی اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمیں منزل بھی نہیں ملے گی اور اگر ان چار میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو منزل اب آپ نے بولنا نہیں ہے کیونکہ حضرت نے اعلان کیا نا بھائی نے کہ علمی گفتگو ہونی چاہیے میں نے تھوڑی سی علمی گفتگو چھیڑنی ہے یا تو آپ نے سو جانا ہے یا بھاگ جانا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ ہم شور میں خوش رہتے ہیں نا جب علمی گفتگو ہو پھر ہمیں نید آنا شروع ہوتی ہے توجہ رکھنا میں نے کہا ہم نے منزل کا تعین کر لیا اب منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے یہ میں ہلکی سی تمہید باندھوں گا پھر اس پہ تعلیمات پیغمبر عرض کروں گا نمبر ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستے کی ضرورت ہے کیا مطلب میں نے اور آپ نے ایک جگہ اپنی منزل کو متعین کر لیا اب راستے کے اندر دریا بھی ہیں راستے کے اندر سوندر بھی ہیں راستے میں پہاڑ بھی ہیں راستے میں جنگل بھی ہیں راستے میں سہرہ بھی ہیں اگر راستہ نہیں ہوگا تو پھر میں اور آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے ہاں منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو راستے کی ضرورت ہے تو انسان کو اپنی منزل پانے کے لیے جو چیز سب سے پہلے درکار ہے اس کا نام راستہ ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو یوں بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ تم اس کے راستوں پہ چل سکو اور اپنی منزل تک بھی پہنچ سکو میں نے عرض کیا یہ صرف فلسفہ نہیں ہے میں دلیل بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا تو منزل پہ پہنچنے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے جی راستہ ہے میں نے کہا میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا آپ کے وقت کا خیال رکھوں گا اچھا راستہ تو ہے راستے کے بعد دوسری تیز کون سی ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز کون سی درکار ہے اگر راستہ موجود ہے تو پھر کوئی نہ کوئی رہنما اور رہبر بھی ہونا چاہیے اگر رہبر اور رہنما نہیں ہوگا پھر منزل تک پہنچا نہیں جا سکے گا چلو میں اور خلاصہ در خلاصہ چلتا ہوں تیسری چیز کون سی ہے تیسری چیز جو ہے وہ روشنی ہے آپ کے پاس راستہ بھی موجود ہے آپ کے پاس رہنما اور رہبر بھی موجود ہے اگر روشنی نہیں ہوگی تو آپ کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکتے ہاں تینوں چیزیں موجود ہیں راستہ بھی ہے رہبر بھی ہے روشنی بھی ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا انسان بھی تو چاہیے نہ جس کا یہ جذبہ ہو کہ میں نے منزل تک پہنچنا ہے میں نے منزل کو پانا ہے ایسا کوئی نہ کوئی انسان بھی تو چاہیے نہ تو میں نے کہا منزل کا تعین کر لیا اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی منزل کا تعین کرتے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے چار چیزیں درکار ہیں نمبر ایک راستہ چاہیے نمبر دو رہنما اور رہبر چاہیے نمبر تین روشنی بھی چاہیے نمبر چار اس راستے پہ چلنے والا اس کی مشتقلات کو برداشت کرنے والا اور منزل کو پانے کا شوق رکھنے والا کوئی انسان بھی چاہیے میں نے کہا یہ تو مادیت کا سفر ہے اب روحانیت کے سفر پہ آ جا میں اور آپ جو ہیں روحانیت کی منزلیں تہہ کرنا چاہتے ہیں روحانیت کے سفر پہ جانا چاہتے ہیں توجہ کرنا میرے بھائیو روحانیت کی منزلیں تہہ کرنے کے لیے بھی انسان کو چار چیزیں درکار ہیں نمبر ایک راستہ سب سے پہلے راستہ اگر راستہ ہوگا تو ہم یہ منزل تہہ کر سکتے ہیں اگر راستہ نہیں تو یہ منزل تہہ کر سکتے ہیں نہیں ہیں میں نے کہا مادیت میں بھی ہمیں چار چیزوں کی ضرورت تھی اب بات روحانیت کی آئی ہے تو توجہ کرنا سب سے پہلے راستہ میں نے کہا کون سا راستہ تفصیلات میں نہیں جاتا صرف اشارہ کرتا ہوں راستہ کون سا میں نے کہا راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں شرک سے بچا لے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں بدعات سے بچا لے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں رسومات سے بچالے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں رواجات سے بچالے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں جھوٹ سے بچالے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں شراب سے بچالے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں بغت سے بچالے حسد سے بچالے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں شیطان کے ہٹ جندوں سے بچالے راستہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پر چلیں تو ہمیں ہدایت مل جائے راستہ وہ ہونا چاہیے جس پر ہم چلیں تو ہمیں صداقت علادہ عدالت شرافت لیاقت ذہانت مل جائے راستہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہم چلیں تو اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے راستہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہم چلیں تو اللہ کی برقات ہمیں نصیب ہو جائے راستہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہم چلیں تو ہمیں قرآن بھی ملیں راستہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہم چلیں تو نبی علیہ السلام کی سنت بھی ملے راستہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہم چلیں تو خلافہ راشدین کی رہنمائی بھی ملے راستہ وہ ہونا چاہیے جو حق و صداقت کی نشانی ہو نانا راستہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پر چل کے مجھے اور آپ کو روحانیت کی میراج مل جائے راستہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت پہ پہنچائے یہ راستہ کونسا راستہ ہے یہ راستہ وہ راستہ ہے جو میں اور آپ رب سے مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذینہ انعمت علیہم تفسیرات کا وقت نہیں ہے میں صرف اشارتاں کہتا ہوں روحانیت کی منزل تہہ کرنے کے لئے سب سے پہلے راستہ چاہئے اور راستہ کونسا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللذینہ انعمت علیہم یہ کون ہیں انعم اللہ علیہم من النبیجینہ والصدقینہ والشہدائی والصالحینہ یہ راستہ کونسا راستہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے یوں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدشین یہ راستہ کونسا راستہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی تو مجھے کہنے دیں روحانیت کی منزل تہہ کرنے کے لئے سب سے پہلے راستہ ترکار ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ کوئی عام راستہ نہیں یہ راستہ وہ راستہ ہے جسے سراتِ مستقیم کہا جاتا ہے جو اس راستے پہ آئے گا وہ روحانیت کی منزل پائے گا جو سراتِ مستقیم پہ نہیں آئے گا وہ روحانیت کی منزل بھی کیا خیال ہے وہ روحانیت کی منزل بھی نہیں پائے گا میں طالب علم ہوں لیکن اگر میرے طالب علم دوستوں نے توجہ کی آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا میرے بھائی توجہ کرنا میں تیزی کے ساتھ اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں میں گھنٹا سوا گھنٹا کا بیان شرف پندرہ بیس منٹ میں آپ حضرات کے گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ تو احساس ہونا یار اس بندے کو وقت کے ساتھ وقت دینا چاہیے تھا تاکہ یہ اپنی بات کھل کے آپ حضرات کے گوشت گذار کرتا آپ کہیں گے مولی صاحب کیوں میں نے کہا بھائی ہم نام کے لیے نہیں ہم پیسے کے لیے نہیں ہم تو ایک درد لے کے اٹھے ہیں میں نے شروع میں بتایا نا میرے شیخ نے یہ عنوان دیا ہے تعلیمات پیغمبر ہم اس کو لے کے چلے ہیں کہ گلی گلی کچا کچا ہم نے اس پیغام کو لے کے جانا ہے توجہ کرنا میرے بھائیو جب راستہ موجود ہے تو پھر رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے اگر رہنما نہیں ہوگا اگر رہبر نہیں ہوگا تو ہم راستے پہ چل نہیں سکتے کیوں بھائیو اس لیے راستہ تو موجود ہے اس راستے کو سراب مستقیم کہتے ہیں اس پہ قرآن بھی موجود ہے اس پہ اللہ کے احکام بھی موجود ہیں اب قرآن کہے گا تم سراب مستقیم پہ آئے ہو تو نماز پڑھو یہ خدا کا حکم ہے اب میں اور آپ بیٹھے ہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے نماز کسے کہتے ہیں اب حکم آگیا کہ تم روزہ رکھو مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے اب حکم آگیا کہ تم جنابے والا تم جنابے والا جہاد کرو مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے اب زکاة کا حکم آگیا اب حج کا حکم آگیا ہم تو بیٹھے ہیں کہ راستہ تو موجود ہے لیکن اب رہنما اور رہبر بھی چاہیے نہ جو ہمیں بتائے نماز کسے کہتے ہیں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو رہنما جنابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں جنہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ نماز یوں پڑھنی ہے جنہوں نے روزہ رکھ کر دکھایا ہے کہ روزہ یوں رکھنا ہے جنہوں نے جہاد کر کے دکھایا ہے جہاد یوں کرنا ہے جنہوں نے حج کر کے دکھایا ہے کہ حج یوں کرنا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ روحانیت کا سفر تہہ کرنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک راستہ بھی چاہیے نمبر دو اس راستے پر رہنمائی کرنے والا رہنما بھی اگر آپ حضر 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 کا ذوق ہے چلو میں تھوڑی سی بات آسان کر دیتا ہوں تاکہ میرے کچھ دوست بیٹھے ہیں وہ کہیں گے مولی صاحب تیریاں گلنا مولویانو سمجھ آئیاں ہون کا آئیاں ہون سانو سمجھ نہیں آئیاں میں نے کہا چل میں آسان کر دیتا ہوں راستہ بھی چاہیے اور رہنما بھی چاہیے پھر مجھے کہنے دینا اللہ نے مجھے اور آپ کو ابھی بھائی زفر شہزاد پکا رہے دینا میری اور آپ کی نصمت کتنی بڑی ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسا رہبر کیسے رہنما عطا کیے ہیں ان کی شان کیا ہے اگر میں ان کا تعرف یوں کرواؤں نہ کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے جو رہبر اور رہنما ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ حسین ہیں دلنشین ہیں مہجبین ہیں بہترین ہیں بالیقین ہیں وہ صحبہ جمال ہیں صحبہ کمال ہیں رحمت سے مالا مال ہیں فضل ذل جلال ہیں جناب آمینہ کے لال ہیں ساڑے کو دونے طریقے ہیں ساڑے کو مناظر گفتگو شروع کرے لوگ کہتے ہون ساؤں جاؤ ہون میں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس دونوں ذوق ہیں ہمارے پاس کیا ہیں دونوں ذوق ہیں لیکن شکوہ پھر اگرچہ پروگرام ہمارا ہے میں نے کہا پھر بھی میں نے اپنے ساتھیوں کو پریشان نہیں شکوہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا تو آپ جلسے والوں کو ڈیمانڈ کریں اگر ان کو بولاؤ تو وقت سے ان کو کیا کرو وقت دو تاکہ گفتگو کھل کے ہو سکے میرے بھائیوں توجہ کرنا میں نے کہا ہم رہنمہ بھی چاہیے اگر راستہ موجود ہے اس راستے پہ انگلی پکڑ کے چلانے والا کوئی رہنمہ اور رہبر بھی چاہیے نہ سننا ذرا اللہ نے مجھے اور آپ کو جو رہنمہ اور رہبر عطا دیئے ہیں ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کی شان یہ ہے ان کو خدا نے یوں فرمایا میرے محبوب آزرہ کچھ تقسیم کر لیتے ہیں میرے اللہ کیا تقسیم کرنا ہے فرمایا خالق میں ہو مخلوق آپ ہیں مالک میں ہو مخلوق مملوق آپ ہیں رازق میں ہو مرزوق آپ ہیں عطا کرنے والا میں ہو لینے والے آپ ہیں دنیا میری ہے شریعت آپ کی ہے خلقت میری ہے امت آپ کی ہے جنت میری ہے سرداری آپ کی ہے کوثر میرا ہے ساکی آپ ہیں بخشش میری ہے شفاق آپ کی ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے رہنما اور رہبر دیئے کہا محبوب اگر میری ذات پہ خدای ختم ہے تیری ذات پہ رہنمای ختم ہے میں نے کہا بھائیوں توجہ کرنا اللہ نے مجھے اور میں نبی کی شان عظمت دھل کے آپ حضرات کے گوشت گذار کرتا میں عرض کر رہا تھا مادیت کا سفر تیہ کرنا ہے مادیت کی منزل پہ پہنچنا ہے تو چار تیزیں درکار ہیں روحانیت کی منزل پہ پہنچنا ہے تو چار تیزیں درکار ہیں نمبر ایک راستہ بھی چاہیے راستہ کون سا ہے سرات مستقیم ہے ہاں جناب والا رہنما بھی چاہیے رہنما کون ہے جن کے بارے میں رب نے اعلان کیا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی حببکم اللہ میں نے کہا آگے چلیے نا راستہ بھی موجود ہے رہنما بھی موجود ہے اگر روشنی نہیں ہے اگر روشنی نہیں ہے تو سفر تیہ نہیں ہو سکتا اگر سفر تیہ نہیں ہوگا تو منزل پہ پہنچیں کیا خیال ہے راستہ بھی موجود ہو رہنما بھی موجود ہو اگر روشنی نہ ہو تو پھر یہ منزل تیہ ہو سکتی میں نے کہا پھر منزل تیہ نہیں ہو سکتی اب توجہ کرنا راستہ بھی موجود ہے رہنما بھی موجود ہے روشنی میں نے کہا اب قرآن کریم کی آیت لانا قد جاعتم من اللہ نورم و کتابم مبین میں نے کہا اس آیت کو سامنے رکھ اور ہمارا عنوان ہے تعلیماتِ پیغمبر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیج دیا اس نور کا مانا کیا ہے میں اختلافات میں نہیں جاتا میں سیدھی بات کرتا ہوں میں نے کہا اس کا مانا روشنی ہے قد جاعتم من اللہ نورم و کتابم مبین میرے محبوب روشنی لے کے آگئے اور تعلیمات علم سے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں علم نام ہے روشنی کا حضور روشنی لے کے آئے ہیں میرے محبوب کی تعلیمات کیا ہیں یہ بھی روشنی ہیں چل یوں سمجھنا ہاں میرے محبوب تعلیمات اپنی لے کے آئے میرے محبوب اپنی روشنی لے کے آئے اس روشنی کا کیا اثر ہے امام الانبیاء جب تک جناب والا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ہر طرف جناب والا ظلمت ہی ظلمت تھی میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف شرک و بیدت پھیل کے اپنی جڑے مضبوط کر چکی تھی میرے محبوب کے آنے سے پہلے لوگ زنا شراب گاکا چوری پہ فخر کرتے تھے میرے محبوب کے آنے سے پہلے ماں باپ کا کوئی مقام نہیں تھا میرے محبوب کے آنے سے پہلے بہن بیٹی کا کوئی بکار نہیں تھا میرے محبوب کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قنون تھا قریب تھا کہ کائنات کا نظام مٹا دیا جاتا قریب تھا انسان کا نام و نشان مٹ جاتا پھر جناب والا اس تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی روتی ہوئی پھلکتی ہوئی انسانیت پہ میرے رب کو ترس آیا کس رب کو ترس آیا جو خزان کے بعد بہار پیدا کرتا ہے اس رب کو ترس آیا جو اندھیرے کے بعد شبوں کا صویرہ پیدا کرتا ہے اس رب کو ترس آیا جو مٹی سے سونہ پیدا کرتا ہے اس رب کو ترس آیا ہاں جناب والا جو دھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے پیاسوں کو پانی کھلاتا ہے اس رب کو ترس آیا جو ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے اس رب کو ترس آیا جو پتروں میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے اس رب کو ترس آیا جس نے جناب آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اس رب کو ترس آیا جس نے جناب نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگایا اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت سال علیہ السلام کے لیے پتروں سے اٹنی کو پیدا کر دیا اس رب کو درس آیا جس نے جنابِ ابراہیم کو حق سے زندہ باہر نکالا اس رب کو درس آیا جس نے اسماعیل کی ایڈیو سے آبِ زمزم کو جاری کر دیا اس رب کو درس آیا جس نے جنابِ موسیٰ کے لیے دریان میں راستے بنا دیئے اس رب کو درس آیا جس نے جنابِ عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور اس نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیڑا میرے محبوب روشنی لے کے آئے تعلیمات کوانا بھی روشنی ہے میرے محبوب روشنی لے کے آئے تو پھر کیا بنا میں نے کہا اندھیرے دور ہو گئے جب اندھیرے دور ہوئے نہ پھر منظر کیا بنا مشرق مواحد بن گئے قاتل عادل بن گئے ظالم انصاف کرنے والے بن گئے رہزن رہبر بن گئے شرابی نمازی بن گئے عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے محافظ بن گئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں بھائی بھائی بن گئے چھوٹے بڑے بن گئے ذرے سدارے بن گئے اے عرب کے بدو آئے تو زمانے کے اماموں بن گئے اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ دور رشان ہی نے تیری قطروں کو دریہ کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا وہ خط نہ تھے جو رہبر اوروں کے حاضی بن گئے اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میں نے کہا تعلیمات علم سے ہیں اور علم کا معنی کیا ہے علم کیا چیز ہے روشنی علم کس چیز کا نام ہے روشنی کا نام ہے بس آخری بات کر کے بعد سمیٹھتا ہوں میرے بھائیو آج یہ روشنی موجود ہے کہو الحمدللہ میرے محبوب کی تعلیمات موجود ہیں یا نہیں ہیں جو کہتے ہیں موجود ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ میرے محبوب کی تعلیمات کیا ہیں لیکن کیا وجہ ہے میرے نبی کی تعلیمات موجود ہیں اگر ہم دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں سب سے مظلوم طبقہ مسلمانوں کا ہے ہر جگہ پریشان مسلمان ہے انفرادی زندگی میں دیکھیں میں بھی پریشان آپ بھی پریشان جس کے پاس کچھ ہے وہ بھی پریشان جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی کیا ہے پریشان ہے تو بھائی کیوں پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے نام تو لیتے ہیں لیکن نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے اگر ہم نبی کی تعلیمات پہ عمل کرے تو پھر مجھے اور آپ کو یہ پریشانی نہ ہو میں نے کہا بھائی توجہ کرنا روحانیت کی منزل پہ پہنچنے کے لئے راستہ بھی ضروری ہے رہنما بھی ضروری ہے اور روشنی بھی ضروری ہے نمبر چار کوئی اس پہ چلنے والا بھی تو ہونا کسی کا جذبہ بھی تو ہونا کہ میں جس نبی کا نام لیتا ہوں میں نے اس نبی کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا ہے ہاں اگر کوئی ایسا ملےنا تو پھر مزا آتا ہے پھر وہ روحانیت کی منزلیں تہہ کرتا ہے میں نے کہا زیادہ نہیں صرف ایک مثال دیتا ہوں کتنی مثالیں سننا چاہتے ہو کہ نہیں ماشاءاللہ اچھے اچھے ہدھ کھڑا کرو جو نہیں سننا چاہتے جوش میں یہ ہوتا ہے انسان دھوش میں آگے کاؤں کرے پھر یہ بات نہیں ہوتی کہو سبحان اللہ میرے بھائیوں توجہ کرنا راستہ بھی موجود ہے رہنما بھی موجود ہے اور روشنی بھی کیا ہے موجود ہے کوئی چلنے والا تو چاہیے نہ میں نے کہا اب میں مثال دوں گا کسی اللہ کے ولی کی آپ کہیں گے بڑی شخصیت ہے میں صحابی کو پیش کروں گا آپ کہیں گے بڑی شخصیت ہے میں تبا تابعین محدثین کو پیش کروں گا آپ کہیں گے بڑی شخصیت ہے میں نے کہا چل آ چلتے ہیں میں تجھے کسی محدث مفسر کے دروازے پہ نہیں لے کے جاتا کسی اللہ والے کے دروازے پہ نہیں لے کے جاتا میں تجھے ایک شرابی کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی تعلیم کیا چیز ہے اگر میرے محبوب کی تعلیمات کو کوئی شرابی بھی اپنا لے اللہ اسے بھی وقت کا ولی بنا دیتا ہے اللہ اسے بھی وقت کا کیا کر دیتا ہے اجمیر شریف میں لوگ بیٹھے ہیں نحفلِ حمد و نات کروانی ہے کیا مطلب انہوں نے کہا ہم نے ایک مشاعرہ رکھنا ہے ناتیا مشاعرہ جس میں شاعر آئیں اور آکر نبی کی جنابِ والا نات ہمیں سنائیں خدا کی حمد ہمیں سنائیں اچھا مشورہ شروع ہو گیا ایک کہنے لگا فلان کو بلا دوسرے نے کہا فلان کو بلا میرے بھائی توجہ کرنا چلتے چلتے ایک بندہ کہنے لگا یار سب کو بلا لیں لیکن جو ہندوستان کی شان ہے جس کا نام پورے ہندوستان میں گونجتا ہے اگر اسے نہ بلایا ہمارا مشاعرہ سجے گا نہیں تو کس کا نام لینا چاہتا ہے تیری مراد کیا ہے اس نے کہا میری مراد حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا یار تیری بات تو ٹھیک ہے وہ اتنا بڑا شاعر ہے تعلیمات یہ پیغمبر سننے والوں توجہ کرنا ایک شرابی کی زندگی کیسے بدلی ہے انہوں نے کہا تیری بات تو ٹھیک ہے جگر کو بلایا جائے لیکن جگر کو کیسے بلایا جائے وہ تو شرابی ہے اور اپنی ناپاک زوان سے وہ نبی کی نات کیسے پڑے گا اس نے کہا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبیل پیدا کر دیں اللہ کوئی راستہ نکال دیں لوگوں نے کہا اچھا اسے دعوت کون دے گا کہا سب مل کے اسے دعوت دیتے ہیں لوگ یہاں سے اٹھیں جگر مراد آبادی کے پاس پہنچ گئے میرے بھائی توجہ کرنا جگر مراد آبادی کے پاس پہنچے ہیں جا کر کہنے لگے ہم نے ناتیا مشارعہ رکھا ہے اور تجھے دعوت دینے آئے ہیں تو نے نبی کی نات پڑھنی ہے جگر کڑپ گیا رونے لگا کہتے ہیں کہا یہ شرابی اور کہا نبی کی نات مجھے جملہ کہنے دینا جگر گنے گار ضرور تھا لیکن بے عدد نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا بے عدد بانصیب بے عدد بے نصیب جگر کہتا ہے کہا نبی کی نات کہا نبی کی عزمت کہا نبی کی شان اور کہا جگر کی یہ زبان جگر انکار کرتا ہے یہ لوگ اسرار کرتے ہیں اس مجلس میں ایک بڑے تھے جو جگر کے بھی بڑے تھے انہوں نے جگر کو حکمت کہا کہ جگر تجھے نات پڑھنی پڑے گی اب جگر نے دیکھا کہ انکار کی گنجاش نہیں ہے جگر نے کیا کیا شراب کی بوتل کو اٹھایا پھینک دیا اور لوگوں کو کہا آج کے بعد عجیب جملہ کہا کہا شراب تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اور آمینہ کے لال کے ساتھ تو میرا رشتہ ہے اگر تُس سے رشتہ ٹوٹا تو صرف جان جائے گی اگر ان سے رشتہ ٹوٹا جان بھی جائے گی ایمان بھی جگر شراب چھوڑی ہے میں نے کہا دیکھنا میرے نبی کی تعلیمات کیا چیز ہیں جگر نے شراب چھوڑی کاغذ کلم لے کر بیٹھ گیا حضور کی نات لکھنے تین دن گزر گئے کتنے دن گزر گئے یہ غزلیں لکھنے والا یہ محبت کی یہ جنابے والا مجازی عشق کی غزلیں لکھنے والا شائری لکھنے والا لکھتا نات ہے بن غزل جاتی ہے اب جو بندہ چوبیس گھنٹے شراب پیتا ہو اگر وہ تین دن شراب نہ پیئے تو اس کی حالت کیا ہوگی لیکن جگر نے حمد نہیں ہاری جگر کاٹتا ہے پھر لکھتا ہے کاٹتا ہے پھر لکھتا ہے جب تین دن گزر گئے پھر میرے اللہ کو ترس آیا اور اللہ نے جگر کے دل و دماغ پہ نات کو اتارا ہے جگر نے نات لکھی ہے نات لکھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اب جگر مرادہ بادی نے اپنے مشاعرے کی تیاری شروع کی ہے بڑا خوش نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں جگر مشاعرے تو پہلے بھی پڑھنے چاہا تھا لیکن اتنا خوش نظر نہیں آتا تھا اب بڑا خوش نظر آتا ہے جگر وجہ کیا ہے جگر کہنے لگا سنو میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے مشاعرے پڑھتا تھا انسان کو خوش کرنے کے لئے اب میں نے مشاعرہ پڑھنا ہے رب رحمان کو خوش کرنے کے لئے اور ادھر اجمیر میں اشتہار لگے پینر لگے لوگوں نے اعلان کر دیا شرابی نات پڑھنے آئے گا تو شرابی کو نات نہیں پڑھنے دیں گے بات بھی ٹھیک تھی انتظامیہ نے یوں کیا ایک دو دن پہلے جگر کو اجمیر میں لے آئے اب جناب مجمع لگ گیا اسٹیج لگ گیا محفل شروع ہو گئی مشاعرہ شروع ہو گیا جب مشاعرہ عروض پہ پہنچا ہے نا تو اسٹیج سے اعلان ہو گا ہے کہ تشریف لاتے ہیں رئیس المتغزلین حضرت جگر مرادابادی مجمع کھڑا ہو گیا کسی نکا گونگار ہے کسی نکا شرابی ہے اللہ اکبر مجھے جملہ کہنے دینا ہم نے خانکاؤں سے جملہ سیکھا ہے ہم جماعت بھی لے کے چلے ہیں خانکا بھی لے کے چلے ہیں اللہ نے میرے قائد کو یہ صفات دی ہیں اگر وہ وقت میں بہترین منادر ہے اگر وہ ایک وقت میں بہترین لیڈر ہے اگر وہ ایک وقت میں بہترین خطیب ہے اگر وہ ایک وقت میں جنابے والا سرپرستی کرنے والا ایک بہترین سرپرست ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ خانقہ کا پیر بھی خانقہ کا کیا ہے پیر بھی ہے تو میں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے گنے گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے مجمع کھڑا ہو گیا شرابی کو نات نہیں پڑھنے دیں گے شرابی نات نہیں پڑھ سکتا مجمع نارے لگا رہا ہے لیکن جگر اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے جگر جانتا تھا آج بہک گیا تو پھر موقع ملنے والا نہیں ہے جگر مرادہ بادی میک پہ آیا ہے اور آ کر ایک ہی جملہ کہتا ہے کہتے ہیں لوگو یہ نارے بازی میرے خلاف ہے یا نبی کنات کے خلاف ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور تم سننے جا رہے ہو کہیں یہ نہ ہو کہ میں پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جاؤ اور تم سننے کی سعادت سے محروم ہو جاؤ میں قربان جاؤ اتنا جملہ کہا مجمع پہ سکوت تاری ہو گیا مجمع کو سام سونگ جاتا ہے اب جگر مرادہ بادی مائک پہ کھڑا ہے جسم پہ کپ کپی تاری ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں جگر کی زبان ساتھ نہیں دے رہے ان حالات میں جگر نے آغاز کلام کیا ہے جگر نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا شاعر ہوں جگر نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں بلکہ جگر اپنے کلام کا آغاز کہاں سے کرتا ہے کہتا ہے ایک رند ہے اور مدحد سلطان مدینہ جگر اقرار کرتا ہے کہتا ہے لوگوں میں شرابی میں گلے گار ایک رند ہے اور مدحد سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ جگر کہتا ہے لوگوں میں شرابی یہ جو نبی کی نات بڑھ رہا ہو یہ میرا کمال نہیں ہے یہ نبی کی نصبت کا کمال ہے جگر نے نات پڑھی اللہ نے توبہ کی توفیق دی حضرت تھانوی کے قدموں میں پہنچا کہو سبحان اللہ یہ میرے اقابر کا فیض ہے حضرت کو کہنے لگا حضرت میرے لئے چار دعائیں کریں کتنی دعائیں کریں چار دعائیں کریں کونسی نمبر ایک اللہ میری شراب چھڑا دے یہ ہیں تعلیمات پیغمبری ہم صرف عشق کے نعرے لگاتے ہیں لیکن نبی کی تعلیمات کو اپناتے نہیں ہیں نمبر ایک اللہ میری کیا کر دے شراب چھڑا دے نمبر دو اللہ مجھے سنت رسول سجانے کی توفیق دے دے نمبر تین اللہ مجھے اپنا گھر بھی دکھائے اپنے نبی کا روزہ بھی دکھائے نمبر چار اللہ مجھے جنت عطا کر دے جگر نے ان چاروں چیزوں پہ عمل کیا حضرت نے دعا کی ہے بس آخری بات کرتا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے تعلیمات پیغمبر ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ صرف زبانی کلامی نعروں سے بات نہیں بنے گی عمل کرنا پڑے گا اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی صیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابی اجمعین ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذابا اللہم انکہ عفو کریم تحب العفو فعفو عنا اللہم اننا نسألك من الخیر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم احفظنا من كل بلائی الدنيا وعذاب اللہ خفر اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اس پروگرام کے لیے کوشش کی سب کو اپنی شیعان انسان عجر عظیم عطا فرمائیے یا اللہ ہم سب کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے فرمایا ان سب کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے یا اللہ ہمارے لیے ہر آنے والے دین کو گزرے ہوئے دین سے بہتر بنا دیجئے یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنی خوشنودی نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کا بعد اب سفر نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے اب تک جتنی بھلائیاں مانگی وہ سب کی سب ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے جن برائیوں سے فنا مانگی ہمیں بھی ان سے فنا نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے یا اللہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا ہمیں اپنی شیعان شان عطا فرما دیجئے یا اللہ جیسے آپ نے دنیا میں بن مانگے بلا استعقاق بہت کچھ عطا فرمایا ایسے ہی ہمیں جنت اور جنت کی تمام نعمت نصیب فرما دیجئے یا اللہ مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی تمام جائز حاجات پوری فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم وتب علينا انکا انت التواب الرحیم وسل اللہ علی النبی الكریم وعلا آله واصحابه اجمعین برحمتك يا رحمت اللہ